بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عفیز اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک دوستو یہ ایسی ڈی سی کارڈ ہے ہمارے پاس تو اکثر لوگ ہمیں کال کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں کہ ایسی ڈی سی جو کارڈ ہے یہ بجلی والا جو سیلنگ فین ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں تو یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو اس کا جو طریقہ کار ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ جو ہے کارڈ ایسی ڈی سی جو کارڈ ہے یہ ایسی سیلنگ فین کے ساتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے تو مکمل جو ہے آپ کو طریقہ بتائیں گے یہ ہمارے پاس ایسی سیلنگ فین کا سٹیٹر ہے اس سے چار تاریں نکلی ہوئی ہیں اور اس کی ویننگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی باریک تار سے کی گئی ہے کیونکہ بجلی والا جو سیلنگ فین ہوتا ہے اس میں باریک تار لگتی ہے جو بارہ وولٹ والا فین ہوتا ہے اس میں موڈی تار لگتی ہے تو ہم آپ کو ڈی سی فین کھول کے بھی دکھائیں گے تو اس سے ہم نے چار تاریں نکالی ہوئی ہیں ویسے عام طور پر جینمن جو ہے تین تاریں نکلتی ہیں اور یہ جو کارڈ آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈی سی سی لنگ فین ہوتا ہے اس سے ویننگ سے تین تاریں نکل رہی ہیں کارڈ کے اوپر یہ گرپ لگانی پڑتی ہے یہ والی اس کے ساتھ تین تاریں ہیں اور یہ اس کی ڈی سی سائیڈ ہے کارڈ کی اور اس کے علاوہ یہ والی اس کی دو سو بیس وولٹ والی بجلی والی سائیڈ ہے تو اس کی جو تین تاریں ہیں گرپ والی یہ پنکھے کے ساتھ لگانی پڑتی ہیں پنکھے کو چلانے کے لیے جو بجلی والا سی لنگ فین ہے اس کی بھی تین تاریں ہوتی ہے جو جینمن ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کارڈ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ باریک تار ہوتی ہے جو ڈی سی سی لنگ پہنے ہو تو اس کی موٹی تار ہوتی ہے تو اس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کتنا فرق ہے یہ نیچے اس کے خوبصورتی کے لیے ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم پلر لگا کے اس کو کھولیں گے اس کے نٹ بولٹ وغیرہ جو ہیں وہ ہم نے پہلے کھول لی ہیں یہ چھوٹا سا پلر ہم نے لگا دیا ہے اس کو ایسا ایسا ہم ٹائٹ کریں گے تو ہمارا جو پنکھا ہے یہ بلکل آسانی سے کھول جائے گا کیونکہ اس کو چوٹ نہیں لگا سکتے آپ چوٹ لگائیں گے تو اس کے اندر میگنٹ ہوتے ہیں وہ میگنٹ ٹوٹ جائیں گے تو اس کو ہم نے پنکھے کو ہم نے کھول دیا ہے اور اس کے اندر جو یہاں پہ میگنٹ لگے ہوئے ہیں کافی سارے اور تار بھی اس میں کافی موٹی لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ لوگجلی کا پنکھا مุہ کرز ہوتا ہے جو لوگجلی والا پنکھا اس میں لوگجلی کو کڑہ ہے اور جو ڈی سی فین ہے اس کے اندر میگنٹ لگے ہوئے ہیں تو اس کا جو سٹرٹ ہے اس کو نکال لیں گے تو سٹرٹ ہم نے نکال دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی موٹی تار لگی ہوئی ہے اور اس کے جو ویندنն کی کوئل ہیں یہ سنگل سنگل کوئل بنے ہوئے ہیں اور تار اس میں کافی موٹی لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ بارہ وولڈ کے اوپر چلنا ہوتا ہے اس لئے اس میں موٹی تار کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ ڈبل ویننگ ہے اس کی جو بجلی والا پنکہ ہے اور نیچے اگر آپ اس کے کنیشن دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی شارٹ کٹ اس کے کنیشن کیے ہوئے ہیں کافی موٹی تار لگی ہوئی ہے اس میں اور جو بجلی والا پنکہ ہے اس کو آپ دیکھیں کہ نیچے کوئی کنیشن وغیرہ نہیں ہے اس کے کیونکہ اس کی کنیشن عام طور پر زیادہ تر سریز میں اس کے جا رہے ہوتے ہیں بھریک تار لگی ہوتے ہیں کیونکہ جو دو سو بیس وولڈ کے اوپر پنکہ چلتا ہے وہ کافی طاقت ہوتی ہے دو سو بیس وولڈ کی بارہ وولڈ جو ہیں وہ صرف بارہ وولڈ ہی ہوتے ہیں تو اس لئے اس میں موٹی تار کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے تین تاریں نکل رہی ہیں اور بجلی والا جو پنکہ ہے اس سے ہم نے چار تاریں نکالی ہوئے ہیں ویسے اس کی جینون تین ہوتی ہیں تو یہ اس کی جو گرے پاپ دیکھ رہے ہیں یہ تین تاریں تو جو سٹر سے تین تاریں نکل رہی ہیں اس کے ساتھ اس کو جوڑ لگانا پڑتا ہے یہ بارہ وولڈ کی سیڈ ہے اور دوسری سیڈ اس کی بجلی کی ہے تو عام طور پر جو جینون پنکہ تو اس کی بھی تین تاریں نکل سکتی ہیں بجلی والا پنکہ جو ہوتا ہے اس کی تین تاریں نکلی ہوتی ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ کارڈ نہیں لگا سکتے کیونکہ اس میں کافی بریگ تار لگی ہوتی ہے تو بارہ وولڈ جو ہے اس کے اندر گم ہو جائیں گے بلکل کیونکہ یہ دو سو بیس وولڈ کے اوپر بنا ہوتا ہے تو اس لئے اس کے اندر موٹی تار لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ بارہ وولڈ کے اوپر چلنا ہوتا ہے تو آپ جو ہے کارڈ اس کے ساتھ جو ایسی سی لنگ پہنے اس کے ساتھ آپ ڈی سی کارڈ کبھی بھی نہیں لگا سکتے اور مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا